اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالی قرآن مجید سورہ بقرہی میں فرماتا ہے فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جان لو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے غالب ہے جو کام بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالی مغلوب ہو گیا وہ کام ہو رہا ہے اس لئے ہم تو کہتے ہیں بغیر اللہ کے حکم سے کوئی کام نہیں ہوتا تو جو کام بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں اچھا یا برا وہ اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بدل نہیں سکا اللہ کیا ہے عزیز ہے اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے سارے لوگ اس کے سامنے کیا ہیں مغلوب ہیں یہاں اللہ تعالی کیا بیان فرمایا فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس بات کو اچھی طریقے سے جانو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو وہ حکیم ہے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے اوپر ہمارے بارے میں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے بے حکمت نہیں ہے اس لئے مومن کو ان کاموں میں حکمت کو تلاش کرنا چاہئے اسی لئے حضرتِ انسی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم لوگ موجود تھے اچانک آف صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہسنے لگے یہ حدیث مسند احمد میں حضرتِ انسی بن مالک سے مروی ہے اس وقت آپ نے کیا فرمایا عجیبت للمؤمن مؤمن کے بارے میں بھی مجھے تعجب ہے یا مجھے بڑی خوشی ہے اس کے اوپر کیوں مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ مسلمان کے لئے بہتر ہوتا ہے اس میں کوئی شر نہیں ہوتا ہے سوچیں آپ کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے بارے میں کرتا ہے تو اس میں خیر ضرور ہے اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ موضوع کیوں چھیڑ رہا ہوں آج کے حالات سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں بدنی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے وہ مغلوب نہیں ہے حکیم ہے اس کا کوئی کام بغیر فائدے کے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں عجیبت للمؤمن ان اللہ عز و جل لا یقضی له قضاء الا کان خیر اللہ اللہ ایک اس کے لئے وہ بہتر کام ہوا کرتا ہے جو بھی فضلہ کرتا ہے مومن کے بارے میں موسیقی بیری بیری موسیقی